آپ نے چاول کی کھیر تو ضرور کھائی ہوگی لیکن اگر آپ نے ایک بار یہ سابو دانا کی کھیر بنائینا تو اس کے بعد آپ کبھی بھی چاول کی کھیر نہیں بناوگے کیونکہ یہ جو سابو دانا کی کھیر ہے یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہےنا اور اس کو بنانا بھی بہت ہی سمپل ہے تو اگر آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو پہلے ہمیں یہاں پر چاہیے ایک گپ سابو دانا تو پہلے ہمیں یہاں پر یہ جو سابو دانا ہے اس کو پانی میں اچھے سے واش کرنا ہے اور ان کو واش اس لئے کرتے ہیں کیونکہ یہ جو سابو دانا ہے اس کے اوپر کافی سارا سٹارچ ہوتا ہے اور وہ سٹارچ نکالنا کافی ضروری ہیں تو آپ اس کو پانی میں تین سے چار بار اچھے سے واش کر لیجئے اور پھر آپ کو اس میں سے سارا پانی شرین کرنا ہے یہاں پر من نے اس سابو دانا کو پانی سے اچھے سے واش کر لیا ہے تب ہم اس کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کریں گے اور پھر ہم یہاں پر اس سابودانہ کے اندر تھوڑا سا دودھ آئٹ کریں گے ہمیں یہاں پر اتنا دودھ کا استعمال کرنا ہے جتنے دودھ میں یہ جو سابودانہ ہے یہ ڈوب جائے اور پھر ہمیں یہاں پر اس سابودانہ کو دودھ میں لگ بگ ایک گھنڈے کے لئے بھگو کر رکھنا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے آپ چاہو تو یہاں پر سابو دانا کو دودھ کے بجائے پانی میں بھی بھگو کر رکھ سکتے ہو اور جب تک یہ سابو دانا دودھ میں آرام کرتا ہے تب تک ہم باقی کی تائری کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ تھوڑا سا کیسر لیا ہوا ہے اور اس کیسر کے اندر ہم تھوڑا سا دودھ ملائیں گے آپ کو یہاں پر کتنا کیسر ڈالنا ہے یہ آپ اپنے پسند انوصار کم یا زیادہ کر سکتے ہو یہ ریسپی کو بنانا بہت ہی سمپل ہے آپ پورا ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا اب ہمیں یہاں پر کچھ ڈرائی فروٹس چاہیے تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا کاجو لیا ہوئے تھے جس کو میں نے ایک دب بارک بارک چاپ کر لیا تھا اور اسی طرح میں نے یہاں پر یہ تھوڑا سا بادام اور تھوڑا سا پستا لیا ہوئے تھے اور پھر ہمیں یہاں پر چاہیے تھوڑی سی چرونجی تو پہلے ہم یہاں پر ایک پین میں یا پھر ایک کھڑائے میں لگ بگ ایک بڑی چمچ گھی لیں گے اور اس گھی کو ہمیں پوری طریقے سے پگھلنے دینا ہے پھر گھی جب گرم ہو جائے تب جو ڈرائی فروٹس میں آپ کو دکھائے ہوئے تھے وہ ہم یہاں پر سمیٹ کریں گے اور یہاں پر آپ کو ڈرائی فروٹس کی ماترہ کتنی رکھنی ہے نا یہ بھی آپ اپنے پسند نمسار کم یا زیادہ کر سکتے ہو اب ہم یہاں پر ان ڈرائی فروٹس کو ایک سے دو میٹ کے لئے میڈیم ٹیم پر سیکھنا ہے یا آپ اس کو تب تک سیکھئے گا جب تک اس میں سے ایک اچھتی خوشبو نہیں آنے لگتی ان ڈرائی فروٹس کو ہم یہاں پر گھی میں اس لئے سیکھ رہے ہیں تاکہ اس کو تو فلیور ہے وہ اور بہتر آئے چلے یہاں پر یہ جو ڈرائی فروٹس ہے ان کو میں نے اچھا سیکھ لیا ہے تب ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور اب یہ جو کھڑائے میں تھوڑا سا گھی بچا ہوا ہے اس کو آپ چاہو تو نکال سکتے ہو لیکن میں یہاں پر گھی کو نہیں نکال رہا ہوں کیونکہ اس گھی کی واجے سے ہماری جو کھیر ہے اس کے اوپر ایک کافی اچھری شائن آ جاتی ہے تو اب ہم یہاں پر اس کھڑائے میں لگ بگ ایک لیٹر دودھ ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پر گرم دودھ کا استعمال کیا ہوا ہے اور ہو سکتا آپ یہاں پر فل فیٹ دودھ کا استعمال کریے گا اور اب ہم اس دودھ میں ایک یا دو اُبال آنے دیں گے اور جب تک اس دودھ میں اُبال آتا ہے تب تک آپ کو اس کو لگاتار چلا دے جانا ہے تاکہ یہ کئی پر جلنا جائے جیسے کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو دودھ ہے یہ اچھی طرقے سے اُبالنا شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر بھی مجھے اس سابودانا کو دودھ میں بھگوئے ہوئے لگ بگ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب یہ سابودانا جو ہے یہ کافی سوفٹ بھی ہو چکا ہے آپ چاہو تو اس سابودانا کو ہاتھوں سے ایک بار مسل کر بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ اچھ سے سوفٹ ہوا ہے یا نہیں تو اب ہم یہاں پر اس سابودانا کو اس دودھ میں ایڈ کرنا ہے اور پھر آپ کو اس کو لگاتار چلا دے بھی جانا ہے اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک جو سابودانا ہے اس کا رنگ پوری طرقے سے بدل نہیں جاتا یعنی کہ ابھی آپ دیکھو کہ تو سابودانا سفید رنگ کا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ جو سابودانا کا رنگ یا نا وہ ایک دمی ٹرانسپرینٹ ہو جائے گا اور ایک بات کا یہاں پر جاند رکھے گا کہ آپ کو اس کو لگاتار چلا دے رہنا ہے تاکہ یہ جو دودھ اور سابودانا ہے یہ آپ کی کڑائی کی نیچے کی طرف چپک کر جلنے نہ لگے اب ہم یہاں پر اس مائٹ کریں گے لگ بگ آدھا کپ شگا یعنی کہ چینی آپ کو یہاں پر اس کھیر کو کتنا میٹھا بنانا ہے اس تانوسار آپ یہاں پر چینی کی ماطرہ کم یا زیادہ کر سکتے ہو اور پھر ہم اس چینی کو بھی پوری طرقے سے پگلنے دیں گے چلے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اب یہ جو سابودانا ہے اس کا رنگ پوری طرقے سے چینج ہو چکا ہے اور اب یہ ٹرانسپرینٹ ہو گیا ہے تو اب جو کیسر والا دودھ ہم نے سائٹ پر ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم یہاں پر اس مائٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر اس پر ڈالنا ہے آدھا چھوٹی چمچ کارڈموم پاورڈر یعنی کہ الائچی پاورڈر اور اب جو ڈرائی فروٹس ہم نے روشٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم یہاں پر اس مائٹ کریں گے بس یہاں پر آپ گیس کو بند کر لیجئے اور ان سبھی کو آپ کو ایک بار اچسے مکس کرنا ہے تو لیجئے یہاں پر یہ بہت ہی گرما گرم سابودانا کی کھیر بند کر ریڈی ہوچ کی ہے ابھی یہ کھیر آپ کو شاید سے تھوڑا سی پتلی لگ رہی ہوگی لیکن جیسے ہی یہ کھیر تھنڈی ہو جائے گی تو یہ کافی گاڑی ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سابودانا کھیر کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا